اچھا بھئی کتاب پر دیکھئے علم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک تصور اور نمبر دو تصدیق تصدیق علم اس بات کا ہے کہ فلان شے فلان شے ہے جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو جیسے صرف زید کا علم یا مثلا زید کا غلام اچھا بھئی کل کے سبق میں ہم نے کل کے سبق میں ہم نے علم کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے پڑھا علم کا کیا معنی ہے جاننا کسی چیز کو جاننا اور پہچاننا بھئی تو کسی چیز کا جو پہچان ہمارے ذہن میں ہو تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہے میں نے کئی مثالوں سے اس کی وضاحت کی تھی مثلا بادشاہی مسجد کا نام لیا اور فوراں اس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی معلوم ہوا آپ کو بادشاہی مسجد کا علم ہے اور اگر ایک چیز کا نام لیا جائے اور کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آتی کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سننے والا ہے وہ اس چیز سے جاہل ہے یعنی اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ انسان جو ہے اس کے اندر اصل حاکم روح ہے یعنی یہ تمام چیزوں کا کرنے نہ کرنے وغیرہ کا حکم دینے والی کون ہوتی ہے روح مثلا آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ دراصل روح ہے یہ بدن خود نہیں چل رہا روح ادھر جانا چاہتی ہے تو وہ بدن کو اس طرف لے چلتی ہے بھئی تو روح کا حکم ہوتا ہے اور بدن اس کا آلہ ہے یہ اس کے تابع ہوتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہے جیسے گاڑی کے اندر ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی اس کے تابع ہوتی ہے وہ جیسے گاڑی لے جانا چاہے لے جاتا ہے تو اسی طرح روح اصل حاکم ہے یعنی وہ حکم دیتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے پھر اس روح کو اللہ نے مختلف قسم کے قوتیں نصیب فرمائی ہیں بھئی اور ان میں سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عقل کی ہے بھئی عقل تو عقل ایک قوت ہے اور پھر اس عقل کو آگے اللہ نے مزید قوتیں نصیب فرمائی ہیں جن کے ذریعے عقل مختلف کام سر انجام دیتی ہے مثلا ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ معلومات آنکھوں کے ذریعے سے عقل میں پہنچتی ہیں ہم کسی بات کو سنتے ہیں تو یہ بات کانوں کے ذریعے سے کام سنتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں عقل کے اندر پہنچاتے ہیں بھئی عقل کے اندر جیسے کسی جیسے ملک کی تمام خبریں جو ہیں مرکز کے اندر پہنچتی ہیں اور پھر مرکز میں وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ کس قسم کی خبریں ہیں تو عقل فیصلہ کرتی ہے جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی آپ نے دیوار کے پیچھے سے زید کی آواز سنی فوراں یہ آواز کانوں نے دماغ تک پہنچائی عقل تک پہنچائی اور عقل نے فوراں فیصلہ دیا آپ کو کہ بھئی یہ تو زید کی آواز ہے میرے پاس ریکارڈ میں یہ آواز محفوظ ہے یہ کس کی آواز ہے زید کی معلوم ہو باہر زید آیا ہے بھئی کانوں نے تو صرف سنا لیکن یہ کس نے بتایا آپ کو باہر زید ہے یہ عقل نے بتایا بھئی تو عقل ایک آئینہ ہے اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس کی شکل اس کے اندر آ جاتی ہے لیکن ایک ظاہری آئینہ ہے اس میں صرف ظاہری جو آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کی صورتیں آتی ہیں اس ظاہری آئینے میں لیکن عقل ایک ایسا روحانی آئینہ ہے اس میں ان چیزوں کی بھی صورتیں آ جاتی ہیں جن کی ظاہری دنیا میں جو آنکھوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی مثلا ذائقے کی بھی صورت اس میں آ جاتی ہے خوشبو کی صورت بھی اس میں آ جاتی ہے آواز کی صورت بھی آ جاتی ہے صورت کیا مانا؟ یعنی اس کی پہچان اس کی پہچان اس میں آ جاتی ہے اور عام آئینے کے سامنے تو جب ایک چیز آتی ہے اور سامنے سے ہٹ جائے وہ صورت ختم ہو جاتی ہے لیکن عقل کے سامنے جب ایک چیز آ جاتی ہے اور عقل اس کو پہچان لے اس کو آپ جان لیں تو عقل اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے اور پھر جب ضرورت پیش آتی ہے آپ اس سے کوئی بات پوچھتا ہے آپ سوچنے لگتے ہیں کسی نے کوئی پرانی بات آپ سے پوچھی تو آپ سوچنے لگتے ہیں یہ دراصل آپ کیا کر رہے ہیں یہ دراصل عقل اس علماری کے خانے میں وہ چیز تلاش کر رہی ہے کہ بات کس طرح ہوئی تھی کیا ہوا تھا اور وہ باتیں جو اگر محفوظ ہو حافظہ قوی ہو وہ فوراں نکال کے عقل کہہ دی گی ہاں یہ بات یوں یوں ہوئی تھی فلانے یوں کہا تھا پھر فلانے یوں کہا تھا اور اگر حافظہ کمزور ہوا تو پھر ذرا دیر لگے گی اور اگر اور زیادہ کمزور ہوا تو بعض اوقات یاد ہی نہیں آئی گی بات کے کیا بات ہوئی تھی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ ہے علم بھئی علم جو عقل میں چیزوں کی سورت اور پہچان آتی ہے وہ اس چیز کا علم ہے اور جس چیز کی سورت آئے اس کو معلوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معلوم کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چیزیں دو قسم کی ہیں ایک عین اور ایک عارض عین وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو یہ جتنی چیزیں آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں یہ ساری عین ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے یہ کتاب ہے یہ تیپائی ہے یہ پنکھا یہ دیوار یہ کھڑکی یہ پردے یہ جو جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کیا ہیں عین ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے آپ کی اپنی ذات ہے یہ عین ہے بھئی اس کا اپنا الگ وجود ہے اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں تو آتی ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا جیسے مثال میں نے ذکر کی پھر سفیدی سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کی صفت ہوگی کسی چیز کے ساتھ لگی ہوگی اور وہ چیز ہمیں سفید نظر آئے گی یا جیسے میں نے ذکر کیا تھا جیسے گلاب کی پتیوں کا رنگ ہے یہ رنگ کوئی الگ چیز نہیں یہ اسی پتیوں کے اندر ان کی صفت ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ پتیاں نہ ہوتی تو یہ والا رنگ بھی ان میں نہ ہوتا الگ ان سے یعنی ان پتیوں سے نہیں ہو سکتا یہ جیسے اسی طرح گلاب کی خوشبو ہے بھئی تو یہ خوشبو کیا ہے اس گلاب کی صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے بھئی یہ جیسے سخاوت ہے اور واضح مثال بھئی سخاوت دیکھو سخاوت کا کوئی اپنا الگ وجود آپ نے کبھی سخاوت کا وجود دیکھا ہے نہیں سخاوت تو کہتے ہیں مال کو کوئی کھلے دل کے ساتھ جو خرش کرتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سخاوت تو یہ تو ایک عمل کا نام ہے اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے بھئی یا بہادری بہادری کا کوئی اپنا الگ وجود نہیں ہے ہاں یہ کسی کے صفت ہوتی ہے وہ موصوف ہوگا تو اس کی بہادری بھی ہوگی وہ موصوف نہیں تو بہادری کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ان کو عارض کہتے ہیں راہ کے فتحہ کے ساتھ عائن پر بھی زبر پڑو اور راہ پر بھی زبر عارض تو ایک ہے عائن اور ایک ہے عارض عائن کیسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود عارض وہ جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو دوسری چیز کی صفت ہو وہ چیز ہے تو اس کا بھی وجود ہے وہ چیز نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں ہے بھئی اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات میں نے ذکر کی تھی قول معقول اور قول ملفوظ کی قول بات کو کہتے ہیں بھئی بات کو کہتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم زبان سے بولتے ہیں پہلے ذہن میں وہ بات آتی ہے عقل میں وہ بات آتی ہے اور پھر ہم زبان کو حرکت دیتے ہیں اور اس کو ادا کر دیتے ہیں زبان سے یعنی اس پر تلفز کرتے ہیں یہ جو زبان سے ہم کوئی لفظ بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلفز کرنا اس پر کیا کہتے ہیں اور یہ جو زبان سے یہ مطلب یہ جو ادا کر رہے ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں لفظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان پر ہم تلفز کر رہے ہیں یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ کیا ہیں الفاظ ہیں اور لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے وہ جس پر تلفز کیا زبان سے آپ نے جس کو مو سے ادا کیا مو سے وہ بات نکالی وہ کیا ہے وہ الفاظ ہیں اور الفاظ جن پر ہم کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں ہر آواز کو لفظ الفاظ نہیں کہتے سمجھ میں آئے بکری بھی آواز نکالتی ہے بینس بھی آواز لیکن ان کو الفاظ نہیں کہتے لفظ کسے کہتے ہیں جس پر انسان کیا کرتا ہے تلفز کرتا ہے جو بولتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو جو بھی بات ہم کہتے ہیں بولتے ہیں پہلے ہماری عاقل میں آتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات کرنی ہے اور پھر زبان کے ذریعے وہ لفظ بول دیتے ہیں تو جب تک وہ بات عاقل میں ہے اس کو کہتے ہیں قولِ معقول یعنی وہ بات جو عاقل میں آئی ہے اور وہی بات جب ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قولِ ملفوظ کہ اس پر ہم نے تلفز کر دیا تلفز کر دیا اور میں نے بتایا تھا نخوی کی اصل توجہ تو قولِ معقول کی طرف ہے وہ جتنی باتیں کرتا ہے حموماً وہ قولِ معقول کے بارے میں کرتا ہے کہ ہماری عاقل میں کیا کیا باتیں آتی ہیں اور وہ کس قسم کی ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں بحث کرتا ہے ہاں بعض وقت اسے قولِ ملفوظ کے بارے میں بھی بات کرنا پڑتی ہے اس سے کیونکہ قولِ ملفوظ بھی بہت قیمتی ہے بیکار نہیں ہے دیکھو ایک بات آپ کی عاقل میں ہے جب تک عاقل میں ہے ساتھ والے کسی کو پتا نہیں اور آپ تو ساتھ والے کو بتانا چاہتے ہیں مثلاً آپ اسے کہنا چاہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی لے کر آؤ تو اب ذہن میں ہزار دفعہ سوچیں ساتھ والا تو کبھی پانی نہیں لے کر آئے گا مجبور ہو کر آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ بھئی میرے لئے پانی لے آؤ اب وہ آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا ہے کیا چیز طلب کر رہا ہے وہ جائے گا اور آپ کے لئے پانی لے آئے گا تو قول ملفوظ بھی بیکار نہیں ہے بہت قیمتی اسی کے ذریعے ہم دیکھو یہ جو آپ سبق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کس کے ذریعے سمجھا رہا ہوں قول ملفوظ کے ذریعے تو قول ملفوظ کے ذریعے ہم آپس میں گسرے کو اپنے دل کی بات سمجھاتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو بہرحال تو منطقی پھر قول ملفوظ کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے لیکن اصل توجہ اس کی کس کی طرف ہوتی ہے قول معقول کی طرف اب آئیے جی آج کے سبق میں آج کے سبق میں وہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ علم کی دو قسم علم تو پتہ چل گیا آپ کو علم کسے کہتے ہیں جاننا کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا یہ کیا ہے علم ہے اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ علم دو قسم کا ہے ایک کو تصور کہتے ہیں اور ایک کو تصدیق کہتے ہیں آسان لفظوں میں سمجھو بھئی تصدیق وہ ہے جس میں بات پوری ہو اور تصور وہ ہے جس میں بات پوری نہ ہو چاہے جتنے بھی لفظ آ جائیں لیکن بات پوری نہیں تو وہ تصور ہے اور اگر بات پوری ہے تو اس کو تصدیق کہتے ہیں اب دیکھئے مثلا آپ مجھے بتائیے میں آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے بات پوری ہے یا بات پوری نہیں زید اور عمر اور بکر اور خالد پوری ہے نہیں آپ کہیں کہ کیا ہوا ان چاروں کو اب بات تو پوری کریں تو یہ کیا ہے تصور ہے یا تصدیق ہے یہ تصور ہے چاہے جتنے بھی لفظوں بیسوں تیسوں جتنے بھی ہوں جب تک بات پوری نہیں یہ تصور ہے اور جب بات پوری ہو جائے تو پھر وہ تصدیق مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے تصدیق ہے اس میں پوری بات ہو گئی آپ کو سمجھ میں آگئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ زید عالم ہے دیکھو زید الگ ذات ہے زید کا الگ معنی عالم ہونے کا الگ معنی میں نے زید پر حکم لگا دیا کہ وہ کیا ہے عالم یہ یاد رکھو میں نے جو کہا نا زید عالم ہے یہ کیا ہے تصور ہے یا تصدیق ہے تصدیق ہے یاد رکھو تصدیق میں دو چیزیں ہوں گی تصدیق میں کتنی چیزیں ہوں گی دو چیزیں ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ آگے بات ہوگی زید عالم ہے میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو یہ عالم ہے دیکھو یہ اس کی خبر ہے پہلے کو علم نحر میں آپ آگے جا کر پڑھیں گے ابھی سی بلکہ اس کو سمجھ لیں جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو کہتے ہیں خبر جس کے بارے میں دوبارہ دہرائیں جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور یہ مصبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا زید عالم ہے مجھے بتائیے میں نے زید کے لیے عالم ہونے کو ثابت کیا یا اس کی نفی کی نفی کا مطلب ہے یعنی اس سے اس حکم کو کارٹ دینا کہ ایسا نہیں ہے مجھے بتائیے میں نے کیا کہا زید عالم ہے یا عالم نہیں ہے عالم ہے تو یہ میں نے زید کے لیے عالم ہونے کا اس بات کیا یوں کہیں گے زید کے لیے میں نے سوجہ ہے میں نے زید کے لیے عالم ہونے کا اس بات کیا اور اگر میں کہوں زید عالم نہیں ہے تو یوں کہیں گے کہ میں نے زید سے عالم ہونے کی نفی کی باتیں دو طرح ہو سکتی ہیں نا ان میں اس بات بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نفی میں کہتا ہوں زید عالم ہے یہ بھی ایک بات ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ زید مثلا زید عالم نہیں ہے یہ بھی ایک بات ہے لیکن ایک بات میں اس بات ہے اور ایک میں کیا ہے نفی بلکہ ایک میں زید کی مثال بنا لو مثلا دوسرے میں عمر کی بنا لو میں کہتا ہوں زید عالم ہے اور عمر عالم نہیں ہے دیکھا تو زید کیلئے عالم ہونے کا اس بات اور عمر سے عالم ہونے کی نفی اور بات ایک میں پوری ہے کہ دونوں میں پوری ہے زید عالم ہے پوری ہے ادھوری ہے اچھا عامر عالم نہیں ہے یہ بھی پوری ہے دونوں باتیں پوری ہیں بھئی تو باتیں پوری ہونے کی بھی دو صورتیں ہو گئیں کبھی اس بات ہوتا ہے اس میں اور کبھی کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے آپ بھی دیکھیں آپ جتنی باتیں آپ رسمیں کرتے ہیں کسی میں ایک بات دوسری کیلئے ایک چیز ثابت کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایک چیز سے دوسری چیز کے نفی کر رہے ہوتے ہیں مثلا آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میں آج بازار نہیں گیا تھا دیکھا آپ نے اپنے سے بازار جانے کی نفی کر دی یا آپ اس کو بتاتے ہیں آج صبح میں فلان ساتھی کو ملنے گیا تھا تو دیکھا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ایک چیز کو ثابت کر دیا سورہ سمجھ میں آگئے تو آپ اپنی باتوں میں غور کر لیں آپ کبھی ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے اس بات کرتے ہیں اور کبھی ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرتے ہیں تو چاہے اس بات ہو چاہے نفی ہو لیکن جب بات پوری ہے تو اس کو کہیں گے یہ تصدیق ہے تو یہ کیا ہے اگر نفی ہو تو یہ کیا ہے چاہے نفی ہو چاہے اس بات ہو یہ دونوں کس کے قسمیں ہیں تصدیق تو حاصل کلام کیا ہوا تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک آگے پھر بات ہوگی اور وہ بات مصبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے حاصل سمجھ میں آیا کیا کہ دستیق میں ہمیشہ کم از کم کتنی چیزیں ہوں گی دو چیزیں ہوں گی ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری وہ جو بات ہے دوبارہ دوہرائیں ایک وہ جو ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ جو بات ہے اور وہ بات مصبت بھی ہو سکتی ہے اور منشی بھی ہو سکتی ہے جبکہ تصور میں ایسا نہیں ہوگا بھئی تصور میں ایسا نہیں ہوگا اب مجھے آپ نے بتانا ہے یہ تصور ہے یا تفتیق ہے زید کا بیٹا بات پوری ہے آپ کہیں گے اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں تو زید کا بیٹا اگر سے دیکھو تین لفظ ہیں زید کا بیٹا تو یہ کیا ہے تصور ہے اور مثال دیکھو زید کے بیٹے کا دوست یہ بھی تصور ہے آپ کہیں گے اس کو کیا ہوا آپ بات تو پوری کریں آپ نے بات نہیں پوری کی ہاں جب میں کہوں گا زید کے بیٹے کا دوست میرے پاس آیا تھا اب بات پوری ہو گیا آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا یا میں جیسے اور مثال لے لیں بہادر آدمی یہ تصور ہے یا تصدیق ہے تصور ہے ہاں آپ کہیں گے بہادر آدمی کو کیا ہوا تو میں مثال کہتا ہوں ایک بہادر آدمی کل میرے پاس آئے گا دیکھا اب بات پوری ہو گئی یا میں کہتا ہوں بہادر آدمی آپ کا دوست ہے اب آپ کو بات پوری سمجھ میں آگئے تو لہذا تصور کیا ہے آسان لفظوں میں جس میں بات پوری نہ ہو یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات یا نفی نہ ہو توجہ ہے تصور میں ایک چیز سے دوسری چیز ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات یا نفی نہ ہو نہیں ہوگی اور تصدیق میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات یا نفی ہوگی تو اب دیکھو معلوم ہوا تصدیق کے کتنے جز ہوں گے دو جز ہوں گے کتنے جز ہوں گے ایک وہ جز جس کے بارے میں بات کی جائے آسان باتیں ہیں کوئی مشکل ہے نہیں بس پریشان ذرا بھی نہیں ہو نا بلکل آسان لفظوں میں میں سمجھا رہا ہوں تو تصدیق میں کتنی کے چیزیں ہوں گی دو پہلی کیا ہوگی وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری کیا چیز جب وہ جو بات کی جائے اور وہ بات اس میں اس بات بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نفی بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت بھی ہو سکتا ہے اور ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی بھی ہو سکتی ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی پوری بات آ جائے آپ اس میں خود قید غور کر کے دو حصے بنا سکتے ہیں ایک وہ حصہ کہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ حصہ جو بات کی جا رہی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عمر کا بیٹا ہے زید عمر کا بیٹا ہے جی کس کے بارے میں میں نے بات کی زید کے بارے میں تو زید کو کیا کہیں گے مبتدہ علم نخ میں آپ پڑھیں گے زید کو کیا کہیں گے مبتدہ اور آگے جو دوسرا حصہ ہے جو بات ہے اس کو کہیں گے خبر اب پھر مجھے دو بتاؤ زید عمر کا بیٹا ہے کس کے بارے میں بات کی زید اور کیا بات کی زید کہ وہ عمر کا بیٹا تو مبتدہ کون زید اور عمر کا بیٹا یہ کیا ہے خبر ہے سورہ سمجھ میں آگئی دیکھو مبتدہ میں صرف ایک لفظ ہے زید اور خبر میں عمر کا بیٹا ہے تین لفظ آگئے سورہ سمجھ میں آگئے اور اور مثال لے لیں عمر کا بیٹا زید ہے عمر کا بیٹا زید ہے ہاں اب مجھے بتائیں کس کے بارے میں بات کی عمر عمر کے بارے میں بات کی زید زید کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ دوزہ ایسی بات ہے شروع میں آتا ہے غور کریں عمر کا بیٹا زید ہے کس کے بارے میں بات کی عمر کے بیٹے کے بارے میں عمر کا بیٹا کیا ہے زید کیا بات کی کہ وہ زید ہے یعنی اس کا نام کیا ہے زید ہے سورہ سمجھ تو بات کس کے بارے میں کی کس کے بارے میں کی عمر کے بیٹے کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ زید ہے یعنی اس کا نام زید تو آپ نے لفظوں میں غور کرنا ہے کبھی مبتدہ کے اندر ایک ہی لفظ ہوگا اور خبر میں بھی ایک ہی لفظ ہوگا جیسے زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور بعض اوقات مبتدہ میں ایک لفظ ہوگا خبر میں کئی لفظ ہوں گے زید عمر کا بیٹا ہے مبتدہ کون زید اور خبر کیا عمر کا بیٹا اس میں کتنے لفظ ہیں تین لفظ آگئے سورہ سمجھ میں آگئے اور کبھی بالعقس ہوگا یعنی مبتدہ میں تین لفظ ہوں گے خبر میں ایک لفظ ہوگا عمر کا بیٹا زید ہے جی مبتدہ کون عمر کا بیٹا اس کے بارے میں میں نے بات کی اور کیا بات کی زید ہے تو دیکھو خبر کے اندر ایک لفظ آیا کبھی دونوں کے اندر کئی کئی لفظ ہوں گے عمر کا بیٹا زید کا دوست ہے دیکھا کس کے بارے میں بات کی عمر کے بیٹے کے بارے میں بات کی اور کیا بات کی زید کا دوست ہے تو زید کا دوست دیکھو یہاں بھی تین لفظ اور مبتدہ کیا تھا عمر کا بیٹا اس میں بھی تین لفظ اور زید کا دوست خبر کے اندر بھی تین لفظ تو پہلے جز کو کیا کہتے ہیں مبتدہ دوسرے جز اور دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں یہ علم نحر میں آپ پڑھیں گے اور علمی استعلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ حکم لگایا ہے یہ جو بات کرنے کو کیا کہتے ہیں حکم لگانا توجہ ہے بات کرنے کو علمی استعلاح میں کیا کہا جاتا ہے حکم لگانا جب میں نے کہا زید عالم ہے توجہ ہے زید عالم ہے تو میں نے کس کے بارے میں بات کی زید اور کیا بات کی عالم ہے علمی استعلاح میں یوں کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا اور کیا حکم لگایا کہ وہ عالم ہے اب بات سمجھ میں آگئی بس علم اعتبار سے نام الگ ہیں بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کون ہوتا ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ کیا ہے خبت لیکن علمی انداز میں کیا کہیں گے یہ نہیں کہیں گے میں نے زید کے بارے میں بات کی یوں کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا اب اگر کوئی کہے میں نے زید پر حکم لگایا آپ فوراں سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ میں نے زید کے بارے میں بات کی تو حکم لگانے کا کیا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں بات کرنا خبر دینا پھر دوہرہ ہو زید عالم ہے میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی عالم ہے تو میں نے گویا زید پر کیا کیا حکم لگایا تو زید جس پر حکم لگایا اس کو کہتے ہیں محکومن علیہ کیا کہتے ہیں آسان چیزیں آسان یہ دو چار نام آرہے ہیں ان کو یاد کرنے آگے آسان ہے جس کے بارے میں بات کی جس پر حکم لگایا اس کو کیا کہتے ہیں محکومن علیہ ایک نام میں نے پہلے بتایا وہ کیا ہے مبتدہ دوسرا نام کیا ہے محکومن محکومن علیہی محکومن علیہی تو محکومن علیہ ہے اور جو بات کی اس کا ایک نام کیا ہے خبر دوسرا نام ہے محکومن بھی کیا ہے مبتدہ کا ایک نام مبتدہ اور دوسرا نام محکومن علیہ اور خبر کا ایک نام خبر اور دوسرا نام محکوم بھی ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو محکومن علیہ اور محکوم بھی یہ تو آپ کو سب بتائیں گے ہر کتاب میں آئے گا کہ مبتدہ محکومن علیہ ہوتا ہے محکومن علیہ کا کیا معنی جس کے بارے میں بات کی اور علمی انداز میں کیا کہو جس کے اوپر حکم لگایا محکومن علیہ اس پر حکم لگایا دیکھو لفظوں سے پتا چل رہا ہے یا نہیں محکومن علیہ اس پر حکم لگایا اور آگے جو حکم لگایا وہ جو بات کی وہ ہے محکومن بھی وہ کیا ہے محکومن بھی ہے بھئی اور علم منطق کی اندر اس مبتدہ اور محکومن علیہ کو موضوع کہتے ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں موضوع مشکل بات تو نہیں ہے آسان بات ہے بہت آسان باتیں ہیں بس آپ نے توجہ کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا بلکل آسان باتیں ہیں میں ان کو بار بار دوہراؤں گا بلکل ذہن نشین ہو جائیں گی یہ فکر نہ کرنا کہ ہمیں یاد نہیں رہیں گی نہیں نہیں بار بار میں دوہراتا رہوں گا خوب ذہن نشین ہو جائیں گی اچھا منطق میں مبتدہ کو موضوع کہتے ہیں زاد کے ساتھ میم وو زاد وو عین موضوع اور جو خبر ہے منطق میں اس کو محمول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمول میم خا میم وو لام محمول اب تین تین نام آپ کے پاس آگئے ایک ہی چیز کے نام ہیں تصدیق میں کیا ہوتا ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں دو ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور دوسری چیز بات ہے اب انہی دو کے نام الگ الگ ہیں علم نح میں علم نح میں اس کے کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے مبتدہ جس کے بارے میں بات کی جائے اس کا ایک نام کیا ہے مبتدہ دوسرا نام اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے اسی پہلے جوز کا نام خبر تو دوسرے حصے کا نام ہے پہلے کا نام ایک نام کیا مبتدہ دوسرا نام محکومن علیہی اور تیسرا نام موضوع تیسرا نام موضوع پھر دوہراؤ پہلا نام مبتدہ دوسرا نام محکومن علیہی تیسرا نام موضوع اور دوسرا وہ جو بات ہے اس بات کا ایک نام خبر دوسرا نام محکومن بھی یا محکوم بھی کہیں اور تیسرا نام محمول کیا نام ہے محمول ہے یاد رکھئے یہ جو مبتدہ اور خبر ہے یہ تو عموما علم نحو میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو موضوع اور محمول ہے موضوع اور محمول ہے یہ علم منطق میں استعمال ہوتا ہے یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں اور یہ جو محکومن علیہ اور محکومن بھی ہی ہے یہ دونوں میں استعمال ہوتے ہیں علم منطق والا مبتدہ کا کیا نام لے گا موضوع اور خبر کا کیا نام لے گا محمول اور علم نحوالا کیا نام لے گا موضوع کا مبتدہ اور کیا نام لے گا محمول کا خبر لے گا اور کون سا نام دونوں استعمال کریں گے مبتدہ کے لئے محکومن علیہ اور خبر کے لئے کون سا نام دونوں استعمال کریں گے محکوم بھی ہی سورت سمجھ میں آگئے جی تو آپ کو پتہ چل گیا تصور تصور اور تصدیق کے بارے میں تصور بھی علم کا نام ہے تصدیق بھی علم کا نام ہے علم کا کیا معنی تھا جاننا اور پہچاننا اور اس علم کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں کیونکہ وہ چیز جس کو ہم جانیں گے یا تو وہ اس میں بات پوری ہوگی یا بات پوری نہیں اگر بات پوری ہے تو وہ کیا ہے اگر بات پوری ہے تصدیق ہے اور اگر بات پوری نہیں تو وہ تصور ہے تو دیاد رکھو ہماری جتنی بھی معلومات ہیں سوچو ہے ہماری جتنی بھی معلومات ہیں معلومات کیا ہوتی ہیں اب بھی میں نے بتایا معلوم کس کو کہتے ہیں جس کی اس کا ہمیں علم ہوا اس کی جمع کیا ہے معلومات جس کے علم زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی معلومات زیادہ ہیں سورة سمجھ میں آگئے ہیں اس کو زیادہ چیزوں کا علم ہے تو جتنی بھی ہماری معلومات ہیں یعنی جو بھی ہمارے ذہن میں محفوظ ہے وہ دو قسم کی ہوں گی یا وہ کیا ہوں گی تصور یا تصدیق یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں کہ قول معقول جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا اسی طرح قول ملفوظ بھی اسی طرح ہوتا ہے قول معقول کی طرح ہی تو اس میں بھی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق تصور وہ جس میں بات پوری نہیں ہوگی اور تصدیق وہ جس کے اندر بات پوری ہوگی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر ذرا دوبارہ بھئی کتاب میں لکھا ہے علم کی دو قسمیں ہیں تصور تصدیق سمجھ میں آرہا ہے تصور کسے کہتے ہیں اور تصدیق اب اچھی طرح سمجھ میں آگیا اب بتانے لگیں تصدیق کسے کہتے ہیں تصدیق میں علم اس بات کا ہے کہ فلانش ہے فلانش ہے بات سمجھ میں آرہی ہے فلانش ہے فلانش ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بولو بھئی خاموش کیوں میں نے اتنی لمبی تقریر کی ایک گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں پھر آپ خاموش بیٹھیں کس کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے بات ہاں کس کی ہو رہی ہے تصدیق کی بات ہو رہی ہے اور تصدیق میں نے بتایا کس کو کہتے ہیں اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں دو ایک پہلی چیز جس کے بارے میں اور دوسری چیز جو بات کی جائے اسی کو دیکھو اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں دیکھو پہلی چیز کے کے لئے کہہ رہے ہیں فلانش ہے فلانش ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے زید امر بکر خالص کوئی بھی اور دوسری چیز کیا ہے فلانش ہے یعنی جیسے زید عالم ہے پہلے فلانش ہے اسے کیا مراد مثلا زید اس جملے کو سامنے رکھو زید عالم ہے تو زید فلانش ہے کوئی متعین چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نام نہیں لے رہے کوئی بھی آپ لا سکتے ہیں زید امر بکر خالد کوئی بھی لا سکتے ہیں تو یہ پہلا زید کیا ہے فلانش ہے اور اگلا دوسرا کیا ہے فلانش ہے وہ کیا ہے عالم ہونا وہ جو بات ہے تو پہلا فلانش ہے وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ دوسرا فلانش ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے سمجھ میں بات آئی بھی کہ ویسے سر الار ہیں آگئی پہلی فلانشے سے کیا مراد زید یعنی وہ چیز جس کے بارے میں بات یعنی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور دوسرا جو فلانشے آ رہا ہے وہ جو وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ جو حکم لگایا جا رہا ہے تو علم اس بات کا ہے کہ فلان شے فلان شے ہے بھئی دیکھئے اور اچھا سوال یہ یہ فلان شے کیوں لائے بھئی وجہ یہ ادھر دیکھو دیکھو یہ ہے تصدیق آپ کے سامنے نظر آرہی ہے آپ کو یہ تصدیق ہے یہ اس کا پہلا حصہ یہ اس کا دوسرا حصہ تو پہلا حصہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دنیا کی جتنی باتیں اٹھا لیں اس میں ہمیشہ ایک پہلا حصہ ہوگا اور ایک دوسرا اور ہر ایک کا پہلا حصہ الگ ہے یا نہیں آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں میں کل گھر گیا تھا میں نے پانی پیا تھا میں نے فلان سے ملاقات کی تھی میں پھر بازار گیا تھا میں نے یہ چیز خریدی تھی ایک ایک جملے کو آپ اٹھاتے جائیں آپ دیکھیں گے ہر جملے کے دو حصے ہیں دو حصے ہیں ایک وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک وہ جو میں کل گھر گیا تھا کس کے بارے میں بات کی اپنے بارے میں تو میں یہ ہے مبتدہ اور کیا بات کی کل بھر گیا تھا یہ سارا کیا ہے یہ خبر ہے اور آگے آپ کہتے ہیں زید کل میرے پاس آیا تھا کس کے بارے میں بات کی زید اور کیا بات کی پہلے پہلے جملے میں موضوع کیا تھا میں اب موضوع کون ہے زید اور پچھلے جملے میں موضوع کیا محمول کیا تھا میں گھر گیا تھا اب محمول کیا ہے کیونکہ وہ میرے پاس آیا تھا تو دیکھو موضوع ہر جملے میں موضوع الگ ہوگا اور محمول بھی الگ ہوگا تو انہوں نے ایک جملہ خاص نہیں ذکر کی کہ آپ سنجھیں موضوع ہمیشہ یہی آئے گا محمول یہی آئے گا بلکہ موضوع کیلئے لفظ لیا ہے فلان شے فلان شے سے آپ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں زہد کو کہہ سکتے ہیں فلان شے انسان ہے نا بکر بھی کیا ہے وہ بھی تو کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے اور خبر بھی کچھ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے بھی کیا لے آئے فلان شے لے آئے اور فلان شے سے کنایا ہوتا ہے کوئی چیز مراد ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے تو جو بھی موضوع لائیں وہ فلان شے میں داخل ہو جائے گا اور جو بھی خبر لائیں وہ کس کے اندر داخل ہے فلانشہ کے اندر داخل ہے سورہ سمجھ میں آگئی متعین ہے الگ الگ ہے بدلتے رہیں لیکن ہر ایک فلانشہ ہے تو علم اس بات کا ہے کہ فلانشہ فلانشہ ہے تو پہلا فلانشہ کیا ہے زید اور وہ کیا ہے مبتدہ اور دوسرا فلانشہ سے کیا مراد ہے یہاں خبر ہے یعنی اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تصدیق میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات ہوگا یا اس کی کیا ہوگی نفی لیکن دو حصے ہوں گے ایک پہلی فلانشہ ہے دوسری فلانشہ ہے جس کی آپ نفی یا اس بات کر رہے ہیں اور اسی نفی یا اس بات کو علمی استعلاح میں کیا کہتے ہیں حکم لگانا کہ آپ موضوع پر یہ حکم لگا رہے ہیں یا اس حکم کیا آپ کیا کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو یعنی جیسے کہ تم کو اس بات کا پتہ ہو تم اس بات کو جانتے ہو کہ زید عمر کا باپ ہے زید عمر کا دیکھا مبتدہ کون زید اور خبر کیا ہے عمر کا باپ یہ خبر ہے مبتدہ کا دوسرا نام کیا محکومن علی خبر کا دوسرا نام کیا محکومن بیہی مبتدہ کا تیسرا نام کیا موضوع اور خبر کا تیسرا نام کیا محمول سورہ سمجھ میں آگئے اور انہوں نے جو تعریف کی وہ تعریف ذرا اس پہ لگاؤ یہ جو زید ہے نا زید یہ وہ فلان شیع ہے پہلی نولی زید کیا ہے فلان شیع سے کسی متعین چیز کی طرف بھی شارہ ہوتا ہے اور زید بھی کوئی سی متعین آدمی کا نام ہے یا نہیں تو فلان شیع پہلے سے مراد کون ہے یہاں زید ہے اور دوسرا فلان شیع کیا ہے عمر کا باپ سورہ سمجھ میں آگئی تو تصدیق میں یہ دو جوس ہوتے ہیں جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو یعنی آپ کو اس بات کی پہچان ہو کہ زید عمر کا باپ ہے تصور آگے تصور وہ علم ہے دیکھا یہ بھی علم کا نام ہے تصدیق بھی علم کا نام تصور بھی آپ کا علم یہی دو قسم پر ہے یاد رکھو یا وہ تصور ہوگا یا وہ تصدیق یعنی یا تو اس میں بات پوری ہوگی یا بات پوری نہیں ہوگی تیسری کوئی صورت نہیں ہے تو تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو جس میں یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی نہ ہو جیسے صرف زید کا علم زید مجھے بتاؤ تصور ہے یا تصدیق تصور ہے تو یہ ہے زید کا علم یا مثلا زید کا غلام زید کا غلام تصور ہے یا تصدیق تصور ہے دیکھا اس میں دوسری کوئی چیز نہیں جس کے لیے آپ ثابت زید کے غلام کے بھائی کا بیٹا تصور ہے آپ کہیں گے اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں اس میں تو بات ہی پوری نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ ہوا کہ ہمارا علم جو ہے وہ دو قسم پر ہے یعنی جو بھی چیز ہمارے عقل میں آتی ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے جو بھی ہماری معلومات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں یا وہ کیا ہیں تصور یا وہ کیا ہیں تصدیق تصور میں ایک چیز کا ثبوت یا نفی دوسری چیز سے نہیں ہوگی جبکہ تصدیق میں ایک چیز کیلئے دوسری چیز کا ثبوت ہوگا یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوگی اور تصور میں ایسا نہیں ہوگا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی یہ ہیں تصور اور تصدیق بھئی تصور اور تصدیق بھئی اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں جملے کے ہمیشہ تصدیق میں دو حصے ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کو مبتدہ اور دوسرے کو خبر اور دوسرا نام پہلے حصے کو محکومن علی اور دوسرے کو محکومن بیہی اور تیسرا نام منطق کے اندر خاص طور پر پہلے حصے کو موضوع اور دوسرے کو محمول کہتے ہیں اور تو یہ جو ہم کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں بات کی اسی کو علمی انداز میں کیا کہیں گے ایک چیز کا دوسری پر حکم لگایا سورہ سمجھ میں آگئے اور منطق میں یوں کہیں گے ایک چیز پر دوسری چیز کا حمل کیا تینوں ایک چیزیں ہیں ایک چیز کے بارے میں دوسری ایک چیز کے بارے میں بات کی اسی کو علمی رنگ میں کیا کہو ایک چیز پر دوسری چیز کا حکم لگایا اور منطق والے کیا کہتے ہیں ایک چیز پر دوسری چیز کا حمل کیا تینوں کا ایک معنی ہے حکم لگانے کا معنی بھی بات کرنا حمل کرنے کا معنی بھی بات کرنا چلیے بس بھئی باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے تو پریشان ذرا بھی نہیں ہونا میں بار بار تقرار کرواؤں گا آپ نے بھی محنت کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل چیز نہیں بار بار تقرار کریں گے دیکھو کچھ چیزوں کا آپ کو علم ہے اور کچھ چیزوں کا علم نہیں تو ان کو اب آپ جانتے جا رہے ہیں تو منطق جو ہے اس سے ذہن تیز ہوتا ہے دماغ کو خرچ کرنا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے اور جتنا دماغ پر زور ڈالیں گے اور اس کو مشکل بات کی طرف ذہن کو متوجہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کا ذہن تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے گا بھئی چلیے بھئی اللہ آپ سب کو بڑا علم بنائے هذا هو المرام واللہ تعلم بحقیقت الکلام